اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاور یو آل آسان لیول فائیف سبجکٹ اردو پیش نمبر تھرٹی سکس پر سوال نمبر آٹھ خل کریں گے سوال نمبر آٹھ آپ پاکستان کے کس صوبے یا علاقے میں رہتے ہیں اپنے صوبے یا علاقے کی پانچ خاص باتیں لکھیں آپ نے اپنے صوبے کے بارے میں لکھنا ہے یا آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہاں آپ کو کیا کیا سہولیات میسر ہیں اور اس کی خاص باتیں کونسی ہیں جیسے کہ میں صوبہ پنجاب کے شہر بہاول پور میں رہتی ہوں اس کی نمبر دو اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں نمبر تین یہ ساتھ ستھرہ شہر ہے نمبر چار اس میں ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں نمبر پانچ سکول کالیج پکی سڑکیں پارک موجود ہیں اس لیے مجھے اپنا شہر بہت پسند ہے سوال نمبر نو سبق نمبر آٹھ تو ہے میری پہچان اور سبق نمبر گیارہ قائد ملت لیاقت علی خان کی پڑھائی کریں الفاظ معنی یاد کریں کوئی سے بیس عملہ الفاظ زیل میں تحریر کریں پیارے بچو آپ نے سبق نمبر آٹھ تو ہے میری پہچان کی پڑھائی کرنی ہے اس سبق سے آپ نے دس عملہ الفاظ یہاں پر تحریر کرنی ہے اسی طرح آپ نے سبق نمبر گیارہ قائد ملک لیاقتلی خان کی پڑھائی کرنی ہے اور اس میں سے آپ نے کوئی سے دس عملہ الفاظ یہاں پر تحریر کرنے ہیں میں آپ کو کچھ عملہ الفاظ تحریر کر کے یہاں پر بتاؤں گی آپ نے اس کے علاوہ اور الفاظ یہاں پر خوش حد لکھنے ہیں جذبات، خطاب، اظہار، پاکیزہ، جتوجہد، اتحاد، مملکت، عظم، خوش، ترقی، سنگدل، اصلاحی، ریل پیل، احدہ، مجلس، جھاگیدار، مقبول، جلسہ، نمائیہ، تحریر امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا تیک کیئر، اللہ حافظ